موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 20 ستمبر اتوار کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی مذبان حمیرہ بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی آوازن میں کابز پاکستانی فوج کے ساتھ جڑپ میں چار سر مچار شہید ہوئے ہیں بیالیف مند میں شہید بلوچ رہنما واجہ غلام آمد بلوچ کے رشتداروں کے باغات کابز پاکستانی فوج نے نظر آتش کر دیے مستوگ میں پاکستانی فوج کے چیک پوس پر حملے کی ذمہ داری بیالی نے قبول کی کوئیٹا کراچی اور نیدرلین میں شاہین یا شاہین کے قتل کے خلاف اتجاجی مظاہرہ اور کیم قائم گوادر میں منشیت کے خلاف اتجاجی ریلی منقد جرد جید تینس کرنے کا عظم وزیرستان میں تالبان کے حملے میں پاکستانی فوج کو جانی نقصان پہنچنے کی اطلاع کورونا وارث عالمی سطح پر بے کابو ہو رہا ہے اقوام محتیدہ جرمی نسلی انتہا پسندوں کے ساتھ رابطے کے الزام میں انتیس پولیس اہل کر برطرف امریکہ میں فائرنگ دو افراد حلاق متعدد زخمی یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان لیبرائشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے جمعہ کے روز مشکے کلان میں بلوچ سرمچاروں اور قابض پاکستانی فوج کی درمیان جھڑپ ہوئی جس میں بی الف کے چار سرمچار کمانڈر مسلم ولد محمد حسین سیکنڈ لیفٹیننٹ سیکنڈر ولد محمد ابراہیم لیاقت ولد ملا عبدالقادر اور سادلہ نے دشمن فوج سے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کی جنہیں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے بلوچستان کی آزادی کے جد جہد میں اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا گوہرام بلوچ نے کہا ہے شہادتیں اس وقت ہوئیں جب ان علاقوں میں پاکستانی فوج گزشتہ دو ہفتوں سے فوجی آپریشن میں مصروف ہے جہاں آپریشن میں جنگی قوانین کی خلاف فرضی کرتے ہوئے قابض افواج عام آبادیوں کو گنشے پھیلیکپٹروں کے ذریعے نشانہ بنا رہے ہیں اس دوران کئی عام بلوچوں کی گھروں کو نظریاتش کیا گیا ہے اور مال مویشی لوٹے گئے ہیں میجر گوہرام بلوچ نے کہا کہ شہید مسلم بلوچ بیالیف کے شہید کمانڈر سلیمان شہک کے چھوٹے بھائی اور بیالیف کے رہنما ڈاکٹر اللہ نظر کا بھانجا ہے جبکہ شہید سکندر بلوچ ڈاکٹر اللہ نظر کا بھتیجہ اور شہید لیاقت ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا بھانجا ہے دوسری طرف بلوچ جہتکار بابو مری کے خاندانی ذرائع نے کہا ہے کہ 28 سالہ نوجوان بابو مری 21 اگست کو دوران سفر ایک حادثے میں شہید ہو گئے ہیں خاندانی ذرائع کے مطابق بابو مری کے دو بھائی قاسم اسد بلوچ اور واحد بلوچ تحریک آزادی میں پہلے ہی اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں بابو مری اور مشکے میں بلوچ سرمچاروں کی شہادت پر بلوچ لبرائشن آرمی کے سربراہ بشیر زیب بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچ قومی رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ اور بابو قادر مری کی جہد مسلسل ثابت قدمی اور ان کی خاندان کے افراد کی قربانی بلوچ نوجوانوں کیلئے ایک تحریک اور عزم و حاصلے کا ذریعہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ قربانیاں نسلوں تک مشل راب بن کر ہماری رہنمائی کرتی رہیں گی سات ستمبر سال دوہزار بیس کو قابض پاکستانی فورسز اور ان کے ڈیٹس کارڈز نے مند کے علاقے شہابی کلات گوبرد میں بلوچ رہنما شہید غلام محمد بلوچ کے خالہ زاد بھائی حاجی گل محمد بلوچ کے باغیچا اور درختوں کو نظریاتش کر دیا ہے قابض پاکستانی فورسز نے وہاں کام کرنے والے مزدوروں کی رہائشی کمروں کو بھی جلایا ہے بلوچ لبرائشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے کہا ہے کہ بی اللے کے سرمچاروں نے جمعے کے روز مستنگ شہر کے قریب قابض پاکستانی فوج کے مرکزی کیمپ کے حفاظتی چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں فورسز کو جانی نقصانات اٹھانا پڑا جبکہ چیک پوسٹ کو نقصان پہنچا جس کی ذمہ داری بی اللے قبول کرتی ہے بلوچ صحافی آرٹسٹ اور انکر پرسن شاہینہ شاہین کی قتل اور قاتل کی ادم گرفتاری کے خلاف جسٹس فور شاہینہ شاہین کمیٹی کے جانب سے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹا میں پریس کلب کے سامنے علامتی بھوکار تالی کیمپ قائم کر دیا گیا جہاں بڑی تعداد میں مختلف مقاطب فکر کے لوگوں نے اظہار یک جہتی کی جن میں خواتین کی بڑی تعداد شامل تھی اس موقع پر جسٹس فور شاہینہ شاہین کمیٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ تربت انتظامیہ قتل میں ملوث محراب گچکی کو تحال گرفتار کرنے میں ناکام ہے شاہینہ شاہین کی قتل بلوچ خواتین کیلئے پیغام ہے کہ گھروں تک محدود رہو لیکن ہم یہ ہونے نہیں دیں گے احتجاجی کیمپ میں شریک لوگوں نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل مکران میں ملک ناس کلسم اور اب شاہینہ شاہین واقعہ بلوچ خواتین کو خوف صدا کرنے کی سازش ہے اسی سلسلے میں سندھ کی دار الحکومت کراچی میں پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سیول سوسائیٹی کے نمائندے اور خواتین شریک تھے مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر شاہینہ شاہین کو انصاف فراہمی کے نارے درج تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بلوچستان کے لیے انصاف ناپید ہو چکا ہے ہم ہر دن سڑکوں پر ایک نئی تصویر کے ساتھ انصاف کے لیے نکلاتے ہیں لیکن ریاست رس سے مس نہیں ہوتی انہوں نے کہا تربت پولیس یہ اعتراف کر چکا ہے کہ شاہینہ شاہین کی قاتل کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں جو انتظامیہ کے لیے باعث ندامت ہونی چاہیے کہ وہ بے بس ہے مقررین نے کہا ہمیں کہا جاتا ہے یہ ریاست مدینہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ریاست مدینہ میں بلوچ خواتین اور بچے قتل ہو رہے ہیں اسی طرح نیدر لینڈز کی شہر امسٹرڈیم ڈام اسکوائر پر بلوچ کمیونٹی نیدر لینڈز کے زیر احتمام شاہینہ شاہین قتل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا جہاں شرکہ نے بلوچستان میں بلوچ خواتین کے قتل کو ریاستی پالیسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچ خواتین کا قتل بلوچستان میں خواتین کے سرگرمیوں پر قدغن لگانے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان اس وقت مقتلگاہ کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں آئے روز پڑیل کے طبقے سے وابستہ لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی وہ بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے کر بلوچستان کو انصاف رہم کریں جمہو کشمیر پی پلس نیشنل پارٹی کراچی برانچ کے صدر کامریٹ سلطان نے کراچی پریس کلپ کے سامنے لاپتہ بلوچ اور سندھیوں کے بازیابی کیلئے قائم کیمپ کا دورہ کر کے اظہاری اکجہتی کی ہے اس موقع پر ان کا کہہ رہا تھا کہ بلوچ سندھی میسنگ پرسنس کی بازیابی کے جدجہد میں جمہو کشمیر پی پلس نیشنل پارٹی بلوچ اور سندھی عوام کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری صحافی تنویر احمد کی غیر قانونی اور غیر آئینی گرفتاری کو بین الاقوامی فورم پر اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی رہائی کے لیے سندھی اور بلوچوں کے ساتھ مل کر جدجہد کریں گے بلوچستان میں گزشتہ سال استحصال منصوبہ سیپک کی حفاظت کے لیے لیویس فورس میں بھرتی شدہ درجنوں اہلکار گیارہ مہینی سے ڈیوٹی دینے کے باوجود تنخواہوں سے محروم رکھے گئے ہیں ان میں کچھ اہلکار ایسے ہیں جنہیں مہینے میں کٹوتی کے ساتھ تنخواہ کی مد میں ادائیگی ہو رہی ہے جبکہ کئی ایسے اہلکار بھی ہیں جنہیں ابھی تک ایک مہینے کا بھی تنخواہ ادان نہیں کیا گیا ہے اور وہ مسلسل تنخواہ کے بغیر ڈیوٹی دے رہے ہیں لیویس اہلکاروں نے ڈی جی لیویس فورس بلوچستان مجیبر رحمان کمرانی ڈپٹی کمیشنر کیج میجر محمد علیاس قبزائی اور ڈی سی خوزدار ڈاکٹر تفیل بلوچ سے گزارش کی ہے کہ انہیں فوراں تنخواہیں دی جائے تاکہ ان میں پایج جانے والا بیچینی ختم ہو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کرونا کی کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد کئی اسکول بند کر دیے گئے ہیں کٹ پتلی حکومت بلوچستان کی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کرونا کے باعث دس اسکولز اور ایک یونیورسٹی بند کر دی گئی ہے اسکول کوئٹا یوب گوادر اور ڈیرہ بکٹی میں بند کیے گئے ہیں جبکہ سردار بہادر خان ومن یونیورسٹی میں 21 ستمبر سے شروع ہونے والی کلاسز بھی ملتوی کر دی گئی ہیں دوسری طرف بلوچستان یونیورسٹی کی انتظامیہ کی طرف سے ایک سرکولر جاری کر دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کرونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر جامع بلوچستان میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی اور طلبہ و طالبات کے ہاسٹلز بھی بند رہیں گے بلوچستان کے مختلف اسکولوں میں سادزہ اور طلبہ نے شکایت کی ہے کہ حکومت بلوچستان کرونا وائرس کے پیش نظر ان سے عملی طور پر تعاون نہیں کر رہا ہے بلکہ زبانی طور پر دعوی کر رہا ہے جس سے طلبہ کا پورا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے سابق کٹ پتلی وزیر علی بلوچستان محمد اسلم خان رئیسانی نے پاکستان کے وفاقی اکائیوں کے لیے اختیارات میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسمبلیوں میں انتخابات یا قانون سازی کے لیے ووٹنگ کا عمل شفاف ہونا چاہیے حکومت اور اپوزیشن دونوں محض آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں جبکہ قانون سازی کے دوران پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حضب اختلاف کی شکست اور حکومت کی کامیابی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک ہی پیلے رنگ کے صفحے پر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ نئے دریافت ہونے والے آئل اینڈ گیس فیلڈز پر کمپنیاں مقامی انجینئرز ہنرمند و نیم ہنرمند نوجوانوں اور مزدوروں کو یہاں ریفائن ریز میں ملازمت دیں اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ پیش کریں گے بندوبست پاکستان کے برپکتونکوا میں شمالی وزیرستان کے علاقے اس پلگا میں نامعلوم اپراد نے موٹر سائیکل پر سوار پاکستانی پورسز کے دو کارندوں کو قتل کر دیا ہے مسکورہ واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان محمد قرآسانی نے قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مسکورہ اپراد ملٹری انٹلیجنس کے کارندے تے جنہیں کوپیا اطلاع کی بنیاد پر قتل کیا گیا اپغانستان کی پیزائی فوج کی شمالی کندوس کے مختلف علاقوں میں طالبان جنگجووں کے ٹکانوں پر عملوں میں تیس سے زیادہ جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں اپغان وزارت دپا نے فضائی بمباری میں صرف طالبان کے علاقتوں کا دعویٰ کیا ہے جبکہ طالبان نے کہا ہے کہ لڑاکہ تیاروں کے عملوں میں تیس شہری مارے گئے ان میں کواتین اور بچے شامل ہیں تاہم اپغان وزارت دپا نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے دعویٰ سے آگا ہے اور شہریوں کے علاقتوں کی تحقیقات کرے گی اپغان صدر اشرف گنی نے اپغان بچوں کے شناکتی کارٹ پر باپ کے ساتھ ماہ کا نام درج کرنے کے قانون پر دستکت کر دیے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق اپغانستان میں انسانی حقوق کی تنظیموں کی دیرینہ مطالبے کو حکومت نے منظور کر لیا ہے اور اپغان صدر اشرف گنی نے بچے کے پیدائشی سرٹیپکیٹ سمیت شناکتی کارٹ پر بھی ماہ کا نام درج کرنے کے قانون پر دستکت کر دیے ہیں جسے اپغانستان میں انسانی حقوق اور قواتین کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے اپنی بڑی کامیابی قرار دیا ہے ایران کی صفائے پازداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی نے دمکی دی ہے کہ عراق میں جنوری میں القدس پورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی کے علاقت میں ملوث تمام امریکیوں کو نشانہ بنایا جائے گا پازداران انقلاب کی ویب سائٹ کے مطابق جنرل سلامی نے کہا مسٹر ٹرمپ امارے شہید عظیم جنرل کا انتقام واضح سنجیدہ اور حقیقی ہے امریکی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی افواج نے آبنہ ارمز کے راستے ایک تیارہ بردار بحری جاز اور جنگی جاز علاقائی پانیوں تک پہنچائے ہیں امریکی فوج کے جنگی اور دپائی امور کے کمانڈر ایڈمرل جیم کریک نے اپنی افواج کی تیاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج کے پانچویں پلیٹ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ تیارہ بردار بحری جاز نیمٹس کی سربرائی میں ایک کافلہ جس میں گائیڈڈ اور تباکن میزائل سے لیس دو کروزر شامل ہیں کلیج میں امریکی اتیادیوں کے ساتھ مل کر کام کرنے تربیت دینے اور دیشتگر تنظیم داشت سے لڑنے والے اتیاد کی امایت کرنے کے لیے روانہ ہوئے ہیں امریکی حکومت نے لبنانی تنظیم اسبولہ کے ایکزیکٹیب کانسل کے سربرا سلطان کلیپہ اسد اور دو کمپنیوں آرچ پر انجینئرنگ اسٹیڈیز اینڈ کنسلٹنگ اور تنظیم کی زلی کمپنی میمار انجینئرنگ اور اسبولہ سے تعلق رکھنے والے کئی کنٹریکٹر اور انجینئرنگ پر پابندی لگا دی ہے دوسری طرح پیران کے سنتالیس اداروں اور شخصیات کو بلیک لسٹ کیا ہے ان اپراد اور اداروں میں سائبر کے میدان میں کام کرنے والے اپراد اور ادارے شامل ہیں بھارت کی فوج نے اطراب کیا ہے کہ جولائی میں کشمیر کے سردی زلہ راجوری کے جو تین نوجوان اچانک لاپتہ ہوئے تھے انہیں بارتی سپائیوں نے زلہ شوپیاں میں ایک آپریشن کے دوران علاق کر دیا تھا یہ تینوں نوجوان مزدوری کے لیے سترہ جولائی کو راجوری سے شوپیاں پہنچے تھے جہاں انہیں ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا اور اسی شام اپنے گھر والوں کو پون پر متعلق کیا تھا کہ انہیں ایک مقامی باغ میں کام مل گیا ہے جسے وہ اگلے روز شروع کر رہے ہیں چین کی حکومت نے ابتے کے روز ایک میکنیزم کا اعلان کیا ہے جس کے ذریعے گیر ملکی کمپنیوں کے سرگرمیوں پر روک لگائی جا سکے گی اس اقدام کو چینی کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کا جواب شمار کیا جارہا ہے بیجنگ اور واشنگٹن کے درمیان جاری کشیدگی کے بیچ چینی وزارت کارجا کے طرف سے سامنے آنے والے اس اعلان میں کسی متین گہر ملکی کمپنی کا ذکر نہیں کیا گیا ہے تہم ناقابل اطماع دیداروں کی پیرست میں شامل کمپنیوں کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جرمنی میں 29 پولیس اہلکاروں کو نسلی انتیا پسندوں سے رابطے کے الزام میں گرپتار کیا گیا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے نیجی واتس اپ گروپ میں اٹلر کی پوٹو سمیت نسلی مناپرت پر مبنی سو سے زائد اشتیال انگیز تصاویر شیئر کی ہیں جرمن سیکورٹی اکام نے ریاست نارت رائن ویسٹ پی لیا کے مختلف علاقوں میں مشتبہ پولیس والوں کے دپاتر اور گھروں پر چاپے مار کر پاؤن اور دیگر الیکٹرونک سامان عراست میں لے لیا گیا ہے امریکی ریاست نیو یارک میں پائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں دو اپراد ہلاک اور گیارہ زکمی ہو گئے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق پائرنگ کا واقعہ ریاست نیو یارک کے شہر روچسٹر میں پنسلوینیا ایونیو اور گوڈمن سٹریٹ کے قریب اس وقت پیش آیا جب وہاں سو سے زائد اپراد جمعتے جائے وقعوں پر تیرہ اپراد پائرنگ کا نشانہ بنے جن میں سے دو اپراد ایک کاتون اور ایک مرد موقع پر ہی دم توڑ گئے ہیں اکوہ میں متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے قبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا اب کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے اور اس وقت دنیا کی سیکیورٹی کے لیے کرونا وائرس ہی سب سے بڑا کترہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کے محصر اور قوت قرید میں آنے والی ویکسین کی تیاری کے لیے دنیا کو مل کر کام کرنا ہوگا دوسری طرف عالمی ادارہ سیعت نے براعظم یورپ میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کو ایران کن اور پریشان کن قرار دے کر قبردار کیا ہے کہ اس صورتحال پر کابو نہ پایا گیا تو مریضوں کی تعداد اندازوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نوز بلڈن کا اختتام ہوتا ہے اپنی نیز بان میرا بلوچ کو اجازت دیچیں اور مزید خبروں کے لیے ویزٹ کرتے رہیں ہمارے ویب سائٹ زرنبش ڈاٹ کوم